سب خیر و آفیر سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیر سے ہی ہوں گے کیونکہ جو پندہ میرا چینل دیکھتا ہے ویڈیو دیکھتا ہے میں اسے سلوٹ بھی کرتا ہوں سلام بھی کرتا ہوں لائک اور شیئر کرنا آپ بھی مرضی ہے کر دینا آج کی بڑی خوش کفرییاں میرے پاس سونا تین ہزار چطولہ نیچے اور عالمی منڈی میں سونے کی قیمتیں بھی مسلسل نیچے نہیں کابو آرہا تو یہ ڈالر نہیں آرہا آج اگر ڈالر کابو میں آ جائے پاکستان کے اندر تو سونے کا ریٹ ہونا چاہیے 92 ہزار 93 ہزار پیار دولہ لیکن یہ کنٹرول میں نہیں آرہا پچھلے دنوں ڈالر کو یہ لے کے آگے تھے 152 روپے پہ تو کیا ہوا کہ ڈالر پھر دوبارہ 163 روپے پہ چلا گیا اس ڈالر کی وجہ سے سونا بڑھ رہا ہے اور اسی ڈالر کی وجہ سے پٹرول بڑھ رہا ہے ریال اتنا اثر انداز نہیں ہو رہا لیکن ہمارے عرب مبالک میں بہت سارے لوگ ہیں چلو ان کی ان کے معمولات بھی درست ہو جاتے ہیں ڈالر ہے 163 روپے ریال ہے 44 روپے اور پٹرول 121 روپے پہ کھڑا ہوئی عالم منڈی میں جو سونے کی قیمت ہے وہ ہے 1732 ڈالر کل تھی 1748 ڈالر پس وہ اس سے بھی زیادہ تھی آہستہ آہستہ یہ بھی نیچے کو آ رہی ہیں اگر یہ ڈالر واپس چلا جائے 152 روپے پہ اور آج 1732 کو ہم ضرب لگاتے تو یہ 93000-94000 کا تولہ بن جانا تھا لیکن کیا کریں آپ سوس ہی کر سکتے ہیں اس ڈالر کے اوپر بہت سارے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سونا نیچے آئے تو ہم سونا بنوائیں اور خود سونار بھی پریشان بیٹھے ہیں کہ سونے کے وہ والے کام ہی نہیں رہے صرف بیچنے آگارے لوگ آ رہے ہیں کب تک بیچیں گے جب تک مال پڑا ہویا تب تک بیچیں گے تو میں آپ کو بغیر وقت ذہہ کیے بتاتا ہوں کہ ایک گرام کی قیمت پاکستان میں ہے نو ہزار اور پچاس روپے نو ہزار پچاس روپے ایک گرام کی قیمت ہو گئی نوہ ہزار پانچ سو روپے آر دس گرام کی قیمت ہو گئی کیا کہتے ہیں اگر سونا نیچے آجائے تو بنوائیں گے کون کون بنوائنے کا کمنٹ سیکشن میں جا کرنا اس کا جواب بھی جئے گا کہ کون کون جا کر کون کون کہتا ہے کہ میں اگر سونا نیچے آجائے تو بنوائوں گا اور میں یہ خوش خبریاں آپ کو ہر وقت دے دیا کروں گا جیسے مجھے پتہ رہے گا کہ سونا نیچے آجائے میں اپنے بھائیوں کو ویڈیو میں یہ خوش خبری سنا دیا کروں گا تو کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ نے ہر وہ سوال جو آپ کے ذہن میں سونے کے بارے میں ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں زکاة کٹوٹی ریٹ کب آپ ڈاؤن ہوں گے یہ سب معلومات میں دوں گا تین ہزار پیر کب ہوئے کل سے خوش ہو گئے ہیں مہرمال حرام ہے اس لیے ہم زیادہ خوشیاں نہیں منا سکتے یہ متبرک مہینہ ہے ہمارے لیے اور اس میں ہم لوگ خوشیاں نہیں مناتے تو بہرحال یہ خوشی کی بات ہے اور سونے کی قیمتیں مزید کم ہنے کا مکمل چانس ہے میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں اگر یہ ڈالر نیچے آجائے تو سونا تو پھر تو گیا ہی گیا دعا کریں کہ یہ ڈالر کو کنٹرول کر لیں ہمارے ملک والے مزید آجائے گا دعا میں یاد رکھیے گا